تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں جب پیدا ہوتا ہے دل دھڑکتا ہے تو اللہ جانتا ہے یہ مسلم ہے ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل دھڑکتا ہے تو ایسا تو دل تو ہم سب کا دھڑکتا ہے آپ میرا جواب سنیں گے کہ بچ میں مجھے انٹیجک کریں آپ نے سوال کچھا میں انٹیجک کیا آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں آپ کے عوید میں لکھائی قرآن میں لکھائی خدا ایک ہے آپ کے کتاب میں لکھائی آپ کی کتاب میں لکھائی آپ کی کتاب میں لکھائی ری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری کتاب میں لکھائی آپ کی کتاب میں لکھائی شراب حرام ہے میری کتاب میں لکھائی آپ کی کتاب میں لکھائی صور کا خوشکان حرام ہے میری کتاب میں لکھائی ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے سر فیلال میں ہندو دھرم سے تو میں تو نہیں کر سکتا میں ہندو دھرم سے نہیں ہوں لیکن میں ساناتن دھرم سے بلاؤں کرتا ہوں تو آپ سے کوششن پوچھنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ میرے کوششن ایک نہیں ہے میرے کوششن تین چار ہے if you don't mind so can we carry on بھائی صاحب کا سوال ہے کہ تین چار کوششنے کیا پوچھ سکتا ہوں بھائی صاحب ایک پوچھے ابھی کھالی ہمیں پاس پندرہ منٹ ہے عام پورپے میں تین یا چار منٹ لیتا ہوں تین یا چار سوال کا آپ سے ختم ہو جائیں گا پھورا سارے لوگ لائن میں کھڑے کس کو ہارٹرک ہو سکتا ہے کس کو برین ایمریج ہو سکتا ہے آپ کا سب سے اہم سوال پوچھئے سب سے اہم سوال سر جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہماری بھگوان ہوگا اس میں سب سے ٹاپ پہ اللہ کو آپ نے درجہ دیا ہوا ہے تو میں سر کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اس میں ماتا پتا کا درجہ بھی میں نے پڑھا ہے تو ماتا پتا کا درجہ بھی آپ نے کہا ہے کہ ایک اچھا درجہ ہے جیسے اللہ نے کہا ہے کہ ماں ایک ایسی چیز ہے جو میرے بعد جن کا ذکر ہونا چاہے تو ماں کا ذکر ہونا چاہے تو میرا سوال یہ ہے سر کہ جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو بچے کا جو پہلا لبز ہوتا ہے وہ ماں کی ہوتا ہے وہ اللہ کیوں نہیں ہوتا ماتا آپ کا اچھا سوال ہے وہ کہہ رہے تھے میں ہندو نہیں ہوں میں سناتر دھرم سے ہوں اقصر لوگ کہتے ہیں یہ سناتر دھرم ایک شاقہ ہے ہندویزم کی آپ کہتے ہیں آپ ہندو نے میں مانتا ہوں کیونکہ سناتر دھرم کے بارے میں پڑ چکا ہوں سناتر دھرم والے مانتے خدا ہے کہ مانتے بتپرستی غلط ہے مورتی پوجا غلط ہے آپ بھی مانتے ہیں مورتی پوجا غلط ہے سر میں نے پڑا ہے میں جیسے میرے نہیں آپ کہتے ہیں آپ سناتر دھرم سے آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے میں تو کہتا ہی ہوں تو ہر ہندو اس پہ عمل کرنا چاہے کہ خدا ایک ہے اور مورتی پوجہ غلط ہے آپ کا سوال تھا کہ میں نے کہا سب سے اونچے درجے پہ ہے اللہ بالکل سے اس کے بعد آتے ہیں والدین لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلا لفظ کہتا ہے ماں کیوں اللہ کیوں نے کیوں میں بولوں کیونکہ اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں میں کہہ چکا ہوں ہمارے آخری پیغمب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے چاہے ہندو خاندان میں عیسائی خاندان میں یہودی خاندان میں وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا مطلب اپنی زندگی اللہ کے احکام کے حساب سے مطابق بسر کرتا ہے وہ اللہ جانتا ہے اللہ کو لفظ کی ضرورت نہیں آپ اور مجھے ضرورت ہے اللہ جانتا ہے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں جب پیدا ہوتا ہے دل دھڑکتا ہے تو اللہ جانتا ہے یہ مسلم ہے ایسے کیسے آپ کیا ستے ہیں؟ دل دھڑکتا ہے تو ایسا دل دھڑکتا ہے مجھے مجھے انتراج کریں گے؟ آپ نے سوال کیا میں انتراج کیا نہیں سر میرے جواب کو تو ختم ہوں دو جواب ہی نے ختم ہوا آپ کی ساتھ جانتے ہیں جواب ختم ہو ختم ہوا کیا؟ نہیں سر نہیں ہوا تو سر سر کہہ رہے بات تو مانو ختم تون دو آپ اگر بچ میں انٹرپ کریں گے تو ایک سوال کا جواب میں نے دے سکوں گا دوسرے پر جمعانے پڑے گا آپ بلیے سنیں گے میرے جواب کو تو وہ سکوں گا آپ کا مائے کھلا ہونے کا مطلب نہ آپ انٹرجیک کریں تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے مجھے کیسا پتا ہے کیونکہ کتاب میں لکھا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے خدا کہتا ہے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے اس لئے مجھے پتا چلا ہے آپ نے قرآن اور حدیث نے پڑھی میں نے پڑھا ہوں اور دل دھڑکتا ہے میں ڈاکٹر ہوں آپ نے ڈاکٹری کی نہیں کی میں ڈاکٹری کیا میں جانتا ہوں بچہ جب پیدا ہوتا ہے سانس لیتا ہے سانس نہیں لیتا اللہ کو پتا چلتا ہے یہ مسلم ہیں لیکن انسان کو نہیں پتا چلتا ہے تو ماں کہتا ہے تو میرے انسان کو پتا چلتا ہے ماں تو سب سے پہلے اللہ پھر ماں تو اللہ کو پتہ لگنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں اس کا ایکشن ہی کہتا ہے کہ وہ مسلم ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سانس لیتا ہے دل دھڑکتا ہے وہ ہی کہتا ہے کہ وہ مسلم ہیں بولنے کی ضرورت نہیں جانور سے بات کرنے کے لیے ہم بولیں گے جانور نہیں سمجھیں گے ان کی زبان انلغ ہوتی ہے ہماری زبان انلغ ہے تو بچہ ماں جب کہتا ہے ممی کہتا ہے اکثر ماں سے آتا ہے اکثر مہ سے آتا ہے تو یہ لفظ آسان لفظ ہے بولنے کے لئے ساری زبانوں میں چاہے انگلیش ہے چاہے ہندی ہو چاہے مراتی ہو ماں بولنا آسان ہے اسی لئے یہ لفظ مہ سے آتا ہے ماں ممی مادر اکثر تو یہ آسان لفظ ہے اسی لئے وہ ماں لفظ سنتی ہے خوش ہوتی ہے اللہ اس کے پہلے ہی جانتا ہے تو اللہ سب سے اول ہے دل دھڑکتا ہے سانس لیتی اللہ کو معلوم پڑ جاتا ہے آپ کو نے پتا چلتا ہے مجھے نے پتا چلتا ہے مجھے تو پتا لگ گیا آپ کو اب تک پتا نہیں چلا کیونکہ آپ نے ریسرچ نہیں کیے آپ مجھے پوچھیں گے یہ بیماری کی دوا کیا ہے میں بیمار بخائر ہے مجھے تو میں مجھے کرسن لو میڈیسن لو پیرسیٹمول لو آپ کو کیسا پتا چلا کیونکہ میں نے میڈیسن کی ہوں آپ نے کیے نہیں کیے اس لئے پتا ہے مجھے میں کتابیں پڑھا ہوں مذہبی کتابیں پڑھا اس لئے مجھے پتا آپ نے پڑھئے آپ بھی پڑھئے میں آپ سے پوچھنے آجاتا ہوں میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا میں ابھی سوال پوچھنے آجاتا ہوں آپ سے آپ سناتر دھمن سے آپ مانتے خدا ہے کہ آپ مانتے کہ مورتی پوچھا غلط ہے آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر لکھا گیا ہے تو میں مانتا ہوں میں نے اتنے حوالے دیا نے دس منٹ کے اندر اتنے حوالے دیا سکڑوں میں سے کم از کم پچیس تیس حوالے تو دیا ہوں گا پچیس تیس کم از کم سکڑوں میں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے سر آپ کو جواب دینے سے پہلے کہنا جاؤں گا کہ یہ میرے کتاب میں لکھا گیا ہے ہمارے دھرم میں لکھا گیا ہے تو میں مانتا ہوں اسے بالکل اسے تو وہی تو خیرہ ہوں میں میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ ہر دھرمی کتاب کے قرآن میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ عمران میں سورہ عمران میں آیت نمبر چو سٹھ میں آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے جو آپ کی کتاب اور میری کتاب میں یقصہ اس کے اوپر تو عمل کرو جو اقتلاف باتی ہے کل ڈسکس کریں گے آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں آپ کے عوید میں لکھائے قرآن میں لکھائے خدا ایک ہے آپ کے کتاب میں لکھائے بدھ پرستی حرام ہے میری کتاب میں لکھائے آپ کے کتاب میں لکھائے اکری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری کتاب میں لکھائے آپ کی کتاب میں لکھائے شراب حرام ہے میری کتاب میں لکھائے آپ کی کتاب میں لکھائے سورہ کا خوشکان حرام ہے میری کتاب میں لکھائے ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے اگر آپ اگر آپ مانتے خدا ہے کہ بدھ پرستی غلط ہے محمد صلی اللہ سے آخری پیغمبر ہے آپ کی کتاب میں لکھائی کہ پیغام پر عمل قراب کرتے تلکیہ اتار آخری اتار والد کا نام تھا وشنو یاس عبداللہ ماتا کا نام تھا سمتی آمنا پیدا ہوئے محفوظ جگہ پہ امن کے جگہ پہ مکہ وہی ملی گارِ ہرہ میں غیر شمال کی طرف نوز برز واپس آگئے مکہ سے مدینہ گئے پھر مکہ آگئے ان کے چار دوست اتنے سب غیرائی میں دیا ہے لکھائی کہ آپ مانو کہ آخری پیغمبر ہے اس کے پیغام پر عمل کرو آپ عمل کرنا چاہیں گے سر فیلال میں ہندو درم سے تو میں تو نہیں کر سکتا وہی کہتا ہوں نا آپ اپنی کتاب کے پیغام پر عمل نہیں کر سکتے تو اور ریسرچ کیجئے میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجد کا ترجمہ پڑھئے آپ کے کتاب میں لکھائی کہ آخری اوتار کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے پیغام پر عمل کرنا چاہیں کم از کم آپ قرآن مجد کا ترجمہ پڑھئے وہ زبان میں جو زبان میں آپ کو محارت ہے اس میں پڑھئے انشاءاللہ یہ آپ کے لئے ہدایت بن سکیں گے اور آپ نجات پائیں گے حب دانسلو کشن